اسلام علیکم بیورس اس ویڈیو میں ہم IPv4 کی کلاسز میں سے کلاس A کے بارے میں پڑھیں گے کہ کلاس A of IP Addressing کیا ہے IPv4 Addressing کی کلاسز کا ایک رویو کرتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل 5 کلاسز ہوتی ہیں کلاس A, کلاس B, C, T اور E ہمارے پاس جو IPv4 Addressing کی رینج تھی 0.0.0.0 سے 255.255.255.255 اس میں سے کچھ IP Addresses کو کلاس A, کچھ کو B, کچھ کو C, کچھ کو D اور ریمیننگ کو کلاس E کا پارٹ بنایا گیا ہے کلاس A, B اور C کو Unicast IPv4 Addressing کہا جاتا ہے کلاس T کو Multicast IPv4 Addressing کہا جاتا ہے اور کلاس E Experiment Purpose کے لیے Reserved کی گئی تھی ہم نے اگر Unicast راؤٹنگ کرنی ہوگی تو ہم کلاس A, B اور C کے IP Addresses use کریں گے اور اگر ہم نے Multicast راؤٹنگ کرنی ہوگی تو ہم کلاس D کے IPv4 Addresses کو use کریں گے کلاس A IPv4 Addressing کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک octet میں total 8 bits ہوتی ہیں 1 سے لے کے 8 تک total ہمارے پاس ایک octet میں 8 bits ہے Binary کی form میں ہمارے پاس minimum binary number 0 ہے جبکہ maximum binary number 1 ہے تو ہمارے پاس یہ جو 8 bits ہیں انہیں ہم اپنے minimum binary number 0 سے represent کرتے ہیں ہمارے پاس 8 کی 8 bits 0 ہیں کلاس A, I, P scheme بنانے کے لیے ہم نے ان میں سے ایک bit کو fix کرنا ہے تو ہم اپنے پاس left side most significant bit جو ہے جو آٹھمی bit ہے اسے ہم fix کر دیتے ہیں جس bit کو ہم fix کریں گے اسے ہم 0 سے represent کریں گے 0 کے ساتھ fix کر دیں گے یہ 8 bit 0 ہی رہے گی یہ change نہیں ہو سکتی fix کرنے کا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس 0 کی bit کی value کو 1 نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس total 7 bits رہ گئی 1 سے لے کے 7 تک جنہیں ہم change کر سکتے ہیں 0, 0, 1 1, 0, 1, 1 یعنی کہ ان 7 bits کو ہم change کر سکتے ہیں لیکن 8 میں bit کو left most significant bit جو left side پہ ہے اسے ہم change نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس total جو 7 bits ہیں ان کی ہمارے پاس combinations کی value 2 raised to power 7 128 بنیں گے چونکہ یہ ہم computer کی language میں ہم اسے 128 کو 0 سے 127 represent کریں گے کیونکہ computer کی زبان میں ہماری جو counting ہے وہ 0 سے start ہوگی تو 0 سے 127 تک ہمارے پاس counting ہوگی ہمارے پاس جو IPV4 address کی range 0.0.0.0 سے 255.255.255.255.255 اس میں اب ہمارا جو سب سے پہلا octet ہے left side پہ ہمارا جو سب سے پہلا octet ہے اس کی value 0 سے 127 کے بیچ میں اگر ہوگی تو ہم اسے class A IP addressing کہیں گے ہمارے پاس first octet کی value 0 سے لے کے 127 کے بیچ میں رہے گی اگر ہم نے first octet کی value 0 سے 127 کے بیچ میں ہے تو ہم اسے class A IP addressing کہیں گے class A IP addressing کا ایک اور method دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو total ایک octet میں 8 bits تھیں انہیں اگر ہم computer کی language میں دیکھیں تو ہمارے پاس ہم اسے 0 سے 7 تک represent کریں گے c bit یہاں پہ computer کی language میں ظاہر کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس computer کی language میں 0 سے 7 تک ہمارے پاس یہ total 8 bits ہوگی اور ہم نے اس میں سے کس bit کو fix کیا جیسے ہم change نہیں کر سکتے computer کی language میں ہم نے 7th bit کو fix کر دیا ہے تو اس طرح ہمارے پاس 7th bit کے لیے ہمارے پاس combination value بنے گی 2 raised to power 7 is equal to 128 بنے گی جیسے computer کی language میں 0 سے 127 تک represent کریں گے اس طرح ہمارے پاس ipv4 address کی range میں first octet 0 سے 127 ہے تو ہم اس class a of ip addressing کہیں گے اس طرح ہمارے پاس class a ip addressing کی range بنے گی 0.0.0.0 سے 127.255.255.255.255 تک بنے گی so keynotes ہمارے پاس class a ip addressing کے بارے میں کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ip address جس کا پہلا octet 0 سے 127 سے start ہو رہا ہے یعنی کہ ہمارے پاس ایک ip address 0 سے 127 کے درمیان کسی بھی value سے وہ start ہوگا تو ہم اسے class a ip addressing کہیں گے ہمارے پاس class a ip addressing کی range کیا بنتی ہے 0.0.0.0.0 سے 127.255.255.255.255 اس میں ہمارے پاس 0.0.0.0.0.0 first ip address ہے اور ہمارے پاس 127.255.255.255.255 ہمارے پاس last addressing کا class a کی ip addressing کو ہم unicast ipv4 addressing بھی کہتے ہیں class a کی ip addressing ہم unicast communication کے لئے use کرتے ہیں جس میں ہم traffic کو unicast traffic کہیں گے اور اس میں اگر ہم routing کرتے ہیں تو اسے ہم unicast routing کہیں گے ہمارے پاس جو left most significant bit ہے اسے ہم نے ضروری ہے کیونکہ اکثر mcqs میں ccna mcqs یا mcqs میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ class a میں کون سے bit fix ہوتی ہے اور اس کی value کیا ہوتی ہے ہمارے پاس left most significant bit اسے ہم zero fix کرتے ہیں example لیتے ہیں class a ipv4 address کی ہمارے پاس سب سے پہلی example ہے 1.1.1.1 تو ہمارے پاس rule کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس 0 سے 127 کے بیچ میں ip address start ہو رہا ہے تو class a apart ہوگا اور 1 0 سے 127 کے بیچ میں آتا ہے تو اس طرح یہ class a ip address کا حصہ ہوگا ایک example لیتے ہیں 4.4.4.4 یہ بھی class a apart ہے کیونکہ اس میں starting ہو رہا ہے 4 سے 4 value 0 سے 127 کے درمیان آتی ہے 8.8.8.8 8 میں ہمارے پاس پہلی value 8 یہ بھی 0 سے 127 کے درمیان ہے تو ہم اسے class a کہیں گے 10.1.1.1 10 بھی 0 سے 127 کے درمیان 10.1.135.26.15 تو ہمارے پاس جو سب سے پہلی value ہے وہ 101 اور 101 بھی ہمارے پاس 0 سے 127 کے درمیان آتا ہے اس طرح یہ بھی class a ip address کا part ہوگا 119.150.219.35 یہ start ہو رہا ہے 119 سے اور 119 بھی ہمارے پاس 0 سے 127 کے درمیان آتا ہے اس طرح یہ بھی class a ip address 127.0.0.1 127 0 سے 127 ہمارے پاس last value 127 ہے اور 127 اگر value ہوگی تو بھی class a part ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ip address بھی class a part 128.0.0.1 128 value اب 127 سے زیادہ ہو گئی ہے تو یہ ہمارے پاس class a part نہیں ہوگا 192.168.10.254 اب یہاں first value ہے 192 اور 192 کی value 0.0 سے 127 سے درمیان نہیں ہے بلکہ اس سے بڑی ہے اس لیے یہ بھی class a part نہیں ہوگا ویڈیو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ سبسکرائب